ہیلو فرینڈز نیدھی ہیلتھ کیر یوٹیوب چیل میں آپ کا سواگت ہے اور آج جس سے ہم بات کریں گے کہ آپ اپنی ہائٹ کیسے بڑھا سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہائٹ کچھ انچز بڑھ جائے تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے دوستو آج اس فیڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے چیزیں بتاؤں گا شاید آپ کو نہ بتاؤ اور جو چیزیں اس فیڈیو میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ کی ہائٹ بڑھانے میں کافی زیادہ مدد کرے گی اور کافی آسانی سے آپ اپنی ہائٹ کو بڑھا پاؤ گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہماری ہائٹ ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں دیکھیں دوستو ہماری جو ہائٹ ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے ہماری بون پہ یعنی کہ اگر ہماری جو بون ہے وہ لمبی ہوگی تو ہماری ہائٹ بڑھتی ہے اور اس میں جو سب سے مین ہورمون ہماری باڈی میں کام کرتا ہے وہ ہوتا ہے HGH یعنی کہ Human Growth Hormone اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی کئی ویڈیوز میں بات کریا ہے تو یہ ایک سیدھی سی سمجھنے والی بات ہے جب ہم اپنی باڈی میں Human Growth Hormone کو بڑھاتے ہیں تو ہماری ہائٹ بڑھنے لگتی ہے تو اب کافی لوگوں کوشن ہوگا کہ ہم اس ہورمون کو اپنی باڈی میں کیسے بڑھائیں تو دوستو کئی راستے ہیں اس ہورمون کو اپنی باڈی میں بڑھانے کے جو کہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور کافی آسانی سے آپ اپنی ہائٹ کو بڑھا پاؤگے اس کی مدد سے تو دوستو جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے آپ کی ایکسرسائز جب ہم کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں کوئی بھی ایکسرسائز جیسے رننگ جمپنگ یا پش اپ تو ہماری باڈی میں Human Growth اور Testosterone Level کافی زیادہ ماترہ میں ہوتا ہے دیکھیں Testosterone Level تو ایک میل ہورمون ہوتا ہے جو کہ ہماری اوبرال باڈی کو مینٹین اور گروہ کرنے کے لیے ہوتا ہے لیکن یہاں پہ بات کریں یعنی کہ Human Growth Hormone کی تو یہ ہماری ہائٹ کو بڑھانے میں کافی زیادہ helpful ہوتا ہے اوبرال گروہ کے لیے بھی کافی زیادہ اچھا ہورمون ہوتا ہے اور کافی important بھی ہوتا ہے تو جب آپ ایکسرسائز کریں تب آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے جو کہ کافی لوگ نہیں کرتے ہیں یا اسے ignore کرتے ہیں آپ جب ایکسرسائز کر کے ہٹو یعنی کہ مان لو آپ نے آدھے گھنٹے کی ایکسرسائز کری ہے تو اس کے ترنت بعد آپ کی باڈی میں جو HCG H ہوتا ہے یعنی کہ Human Growth Hormone یہ پیک پر ہوتا ہے یعنی کہ بہت زیادہ ماترہ میں آپ کی باڈی میں یہ ہوتا ہے تو اس سب میں آپ اس ہورمون کو اپنی باڈی میں دیشا دے سکتے ہو تو مان لیجیے آپ نے تیس منٹ تک ایکسرسائز کریے جسٹ بعد آپ سٹریچنگ کر سکتے ہیں ہینگنگ کر سکتے ہیں تو اگر آپ ایسے ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کی جو ہائٹ ہے وہ کافی تیجی سے بڑھتی ہے تو اب آجاتے ہیں اپنی دوسری چیز پر جو کی آپ کی کھانے میں پروٹین کی ماترہ دوستو اگر آپ کی کھانے میں پروٹین کی کمی ہے تو آپ کی اوورال بوڈی تو ڈاؤن رہے گی ساتھ ساتھ آپ کی جو ہائٹ ہے وہ بھی سائی سی گروہ نہیں ہو پائے گی تو یہاں پہ دوستو ہمیں کیا کرنا ہے آپ کو جو ڈائٹ لینے ہے اس میں پروٹین کی ماترہ کافی اچھے ہونی چاہی ہے سے آپ کی جو بوڈی کے گروت ہے اچھے سے اور آپ کی جو ہائٹ ہے وہ بھی بڑھے ساتھی ساتھ آپ کو وٹامین سی اور وٹامین ڈی بھی لینا زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس سے ہماری بونز سٹرونگ ہوتی ہے دوستو اور سٹرونگ بونز کافی تیزی سے بڑھتی ہیں تو اگر آپ وٹامین سی اور وٹامین ڈی لیتے ہیں تو آپ کی بونز کے لیے کافی زیادہ اچھی چیز ہوتی ہے ایک بات اور میں بتانا چاہوں گا دوستو کافی لوگوں کے مند میں یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایکسرسائز یا جم جاتے ہیں تو کیا آپ کی ہائٹ رکھ جاتی ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ ایک میتھ ہے صرف آپ ایسا بلکل مجھ سوچیں کہ آپ کی جو ہائٹ ہے وہ جم جانے یا ایکسرسائز کرنے سے رکھ جاتی ہے اگر آپ ایک اچھی ڈائٹ لے رہے ہیں آپ اپنی بوڈی کو ایک اچھا ورکاوٹ دے رہے ہیں تو آپ کی جو ہائٹ ہے وہ بھی بہت اچھی نکلے گی تو اگر آپ کی ڈائٹ اور آپ ایکسرسائز روج کرتے ہیں تو آپ کی ہائٹ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا بلکہ آپ کی جو ہائٹ ہے وہ اچھے سے گروہ ہوگی اب آ جاتے ہیں اپنی اگلی چیز پہ جو کی ہے آپ کی بوڈی میں آپ کا فیٹ دوستو اگر آپ کی بوڈی میں آپ کا کلسٹرول لیول اور آپ کا فیٹ کافی زیادہ ہے تو اس سے آپ کی بوڈی کا جو ایچ جی ایچ ہے یعنی کی ہومن گروہ ہارمون یہ کافی زیادہ کم ہو جاتا ہے تو اگر آپ اپنی بوڈی میں ہومن گروہ ہارمون کا لیول بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی بوڈی سے فیٹ کو کم کریے اور جو بھی ایک سائز ہے فیٹ برننگ کی وہ ضرور کریے جس سے آپ کا جو ہومن گروہ ہارمون ہے وہ بھی بڑے اور آپ کا جو کلسٹرول ہے اور آپ کا جو فیٹ ہے وہ کم ہو جاتے ہیں اور آپ کی جو ہیلتھ اور بوڈی ہے وہ بھی اچھے سے گروہ ہو جائے ہیں اگر آپ برگر پیزا بھار کی ایسے کچھ چیزیں کھاتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو بلکل چھوڑنے ہوگی کیونکہ اسے کھانے سے آپ کی بوڈی میں انوانٹڈ فیٹ بڑھتا ہے جس سے آپ کا جو موٹاپا ہے چربی ہے وہ بڑھتی ہے تو ایسے میں آپ کو ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا اور اگر آپ یہ ایک سے دو مہینے چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی جو نیچرل فیٹ ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہوتی رہے گی اور آپ کو جو اچھے جی اچھے وہ دھیرے دھیرے گروہ ہوتا رہے گا جس سے آپ کی جو ہائٹ ہے وہ بھی تیجی سے بڑھے گی اور ایک بات اور میں بتا دوں اگر آپ کی اس 13 سے 21 کی ایج میں ہے تو آپ کے لیے بیس ٹائم ہے اس میں آپ جتنی اچھی زیادہ ورک آؤٹ کرو گے آپ کی جو گروہ ہوتا ہے اتنی تیجی سے نکلے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ہائٹ بڑھائیں تو یہ ٹائم آپ کے لیے پرفیکٹ ہے آپ اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں اور آپ ورک آؤٹ کریں جس سے آپ کی جو ہائٹ اور آپ کی ہائٹ ہے وہ دونوں ایک دم نیچول طریقے سے نکلے گی تو جو جو اس ویڈیو میں میں آپ کو چیزیں بتائیں ان چیزوں کو آپ اپلائی کرنا شروع کر دو ہائٹ بڑھانے کے لیے بہت ہی اچھی ٹپس تھیں جن سے آپ کی جو ہائٹ ہے بہت اچھے اور تیجی سے گروہ ہوگی اور کافی فائدہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو آج کے لیے دوستو اتنے ہی اگر یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو ہماری یوٹیوب چینل نیدھی ہیلتھ کیئر کو سبسکرائب ضرور کریں جہاں پہ ہم آپ کو ایسی ویڈیوز ڈیلی دیتے ہیں تو تھینکیو گائز فور واشنگ نوبر ویڈیو